ہو سکے تو کسی سے جلنا مت کیونکہ اوپر والاؤں سے اپنے خزانے سے دیتا ہے آپ سے شین کر نہیں دیتا ہر دن اپنی زندگی کو ایک نیا خواب تو دو چاہے پورا نہ ہو پر آگاز تو دو ایک دن پورے ہو جائیں گے سارے خواب صرف کوشش کر کے ایک نئی شروعات تو دو صرف خواہشوں سے نہیں گرتے ہیں فول جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا جس کے ساتھ آپ کھل کر ہس سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پورا دن بٹا سکتے ہیں لیکن جس کے ساتھ آپ کھل کر رو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پوری زندگی بٹا سکتے ہیں لفظوں کا استعمال حفاظت سے کیجئے یہ پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے پر ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے سمیہ بینہ رکے چلتا رہتا ہے جب ہم گلتیاں کرتے ہیں تو ہم سمیہ کو نہیں بدل سکتے اور سمیہ کو بدل کر گلتیاں سدھارنے کی دوبارہ کوشش نہیں کر سکتے ہم تو صرف ورطمان سمیہ کو اچھے سے اچھا بٹا سکتے ہیں پاپ شریر نہیں ویچار کرتے ہیں اور گنگا ویچاروں کو نہیں شریر کو دھوتی ہے کوئی میرا برا کرے یہ کرم اس کا میں کسی کا برا نہ کروں یہ دھرم میرا انسان اور پتنگ زیادہ ہوا میں اڑیں تو سمجھ لینا وہ کٹنے والے ہیں اے بھی بہت ہے مجھ میں اور خوبیاں بھی دھونڈنے والے تو بتا تجھے چاہیے کیا مجھ سے زندگی میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو جو چیز آپ کما سکتے ہو اسے دوسروں سے مانگنا بند کرو نہ مانگ کچھ زمانے سے یہ دیکھ کر پھر سناتے ہیں کیا احسان جو ایک بار وہ لاکھ بار جتاتے ہیں اب تو بڑا مشکل کام دے دیا زندگی نے مجھے کہتی ہے تم تو سب کے ہو گئے اب ڈھونڈو ان کو جو تمہارے ہیں دنیا میں جھوٹے لوگوں کو بڑے ہن راتے ہیں سچی لوگ تو آروپوں سے ہی مر جاتے ہیں رشتے خون کے نہیں وشواس کے ہوتے ہیں اگر وشواس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور وشواس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں جب کسی مہاپورش سے پوچھا گیا کہ گصہ کیا چیز ہے تو مہاپورش نے بہت خوبصورت جواب دیا کسی کی گلتی کی سزا خود کو دینا آپ اپنا بھویش نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنی آردیں بدل سکتے ہیں کیونکہ بدلی ہوئی آردیں ہی آپ کا بھویش بدلیں گی جو دوڑ دوڑ کر بھی نہیں ملتا وہ سنسار ہے جو بینہ دوڑے مل جائے وہ پرماتما ہے کیا چیز بنائی ہے دھن لگ بھگ سبھی اپنے نیردھن تک اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں جو گر کر سنبھل جاتا ہے وہ اکثر زندگی کو سمجھ جاتا ہے عطی تو پہلے ہی جا چکا ہے بھویش ابھی آیا ہی نہیں جو ہے وہ ہے آپ کا ورطمان آج بھی زمانہ اسی بات سکھلتا ہے کہ یہ آدمی اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی سیدھا کیسے چلتا ہے بند قسمت کے لیے کوئی تعلی نہیں ہوتی سوکھی امیدوں کی کوئی ڈالی نہیں ہوتی جو جھک جائے ماں باپ کے چرنوں میں اس کی جھولی کبھی کھالی نہیں ہوتی اگر کوئی آپ کے اچھے کارے پر سندھی کرتا ہے تو کرنے دیجئے کیونکہ شک ہمیشہ سبر اور سہن شیلتا کوئی کمزوری نہیں ہوتی یہ تو اندرونی طاقت ہے جو کیول مجبوط لوگوں میں ہوتی ہے سہنے والا جب ضرم سہ کر بھی مسکرہ دے تو اس انسان کا بدلہ بھگوان لیتا ہے ڈھونڈنا ہے تو اپنے پرواہ کرنے والا ڈھونڈو کیونکہ اس دنیا میں استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے میری ساری گلتیوں کو وہ ماف کرتی ہے گصے میں ہو کر بھی مجھے پیار کرتی ہے اس کے ہونٹوں پہ ہمیشہ میرے لیے دعا ہوتی ہے ایسا کرنے والی صرف اور صرف میری ماں ہوتی ہے اوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو دعا دیتے ہیں محنت کا فل اور سمسیا کا حل دیر سے ہی رہ سہی پر ملتا ضرور ہے بھلائی کرتے رہیے بہتے پانے کی طرح برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ لوگوں کو عیشور سے شکایت کیوں ہوتی ہے انہوں نے ہمارے پیٹ بھرنے کی ذمہ داری لی ہے پیٹیاں بھرنے کی نہیں کسی نے پوچھا کیا چیز بینہ سوچے کرتے ہو ہم نے کہا اپنوں پر وشواس جب خود کو جوٹ لگتی ہے دوسروں کے جکم بھی تب ہی دکھائی دیتے ہیں کچھ زیادہ خواہشیں نہیں ایس زندگی تجھ سے بس میرا اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں